جو میں پھول بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا وہ آج پھول بھی بھئی آ چکے ہیں یہ دیکھیں برطانوی یونیورسٹری نے جہادو ٹونے میں ڈگری کرانے کے اعلان کر دیا وہ ہوتی تو طبیعہ بھال فیل ہوتا ہے نہیں تو کہتے ہیں وہی وحرانہ سا اور اکیلا پن بھئی ماشاءاللہ سے ہمارے پھول جو ہیں تینوں لگ چکے ہیں اور کافی خوبصورت لگ رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میشہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ابھی بھائی ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور ادھر آمہ جی کچن میں مجود ہیں کیا بنانے لگی ہیں یہ دودھ ابھی آیا ہے نہیں شمو نہیں کانے سکول سے گھر واپس آیا ہوں تو ہمہ جی ملکشیک کی تیاری کر رہی ہیں چلے جی ملکشیک پہلے پی لیتے ہیں کافی دنوں بعد امہ کے ہاتھ کا ملکشیک پینا ہے تو چلے آپ ملکشیک بنا لیں میں کچن کا کام دیکھ کے آتا ہوں کچن کے کام کے لیے آج آئی ہوں ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا اب تک سامنے بھی لپائی ہو چکی ہے کچن کے اور جو میں پھول بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا وہ آج پھول بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بنے ہوئے ہیں یہ تین پھول ایک دو اور تین اور ہمارے جو پلر چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں وہ بھی تین ہیں یہ دیکھیں اس کے گرد لپائی بھی ہو چکی ہے گھر کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کہ لکڑی کے میں نے یہاں پہ وہ پلر سے ٹھوکے تھے اور اب اس کے گرد ہم نے کر دیا لپائی ابھی تک آنٹی جو ہوں ادھر کام کر رہی ہیں تو یہ دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے اوپر لگیں گے پلر تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے ہیں پتہ نہیں یہ اوپر ٹک بھی پائیں گے یا نہیں یہ نیچے جگہ تو بنی ہوئی ہے بھئی اور اس طرح سے یہ لگ جائیں گے ایسے واہ 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 کیا بات ہے بڑے خوبصورت لگیں گے یہ یہاں پہ چلیں یہ ابھی لگ جائیں گے نا تھوڑی دیر تک تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے لگتے ہیں یہاں پہ اور ساتھ ساتھ بھئی ہم کچن استعمال بھی کر رہے ہیں اندھر کوکنگ بھی جا رہی ہے زبردست میں تیری مند مشین چلا میں نہیں جا رہی ہے میری مشین سب تھی ہیں اچھا چھرے میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ مشین کیسے چلا رہی ہے کس طرح ہے وہ آن کر آئے اٹھنا آن کر آئے بٹن تو آن کر دیں لیکن اس کو لگانے کا ایک طریق ہے یہ جگ کھولے نا ایسے یہ اس کے نیچے نا ایک حک لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آ رہی ہے یہ حک جو ہے نا یہ والی جو ادھر حک لگی ہوئی ہے اس میں پھسان نہیں ہے ایسے تاب جا کے یہ چلے گی ہے اچھا ایسے رکھا یہ ہے ادھر سے بھی یہ حک پھسان نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں اب چل گئے نا وہ سامنے دیکھیں دو پیاری پیاری تلیاں کس طرح سے اٹھ کھیلیاں کر رہی ہیں کریلے کا سالنگ بننے جا رہا ہے گونیسوں بھی لگ رہی ہے اور یہ کریلے ان کی ابھی پہلے بھنائی ہو چکی ہے اب یہ بن گئے تھوڑے سے چلے ہمارے گھر میں کون سے اتنا کئی کھاتا ہے ہماری شرف جو ہے وہ بھی آج خوشکوئی پڑی ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے در رکھ دیا ہے کیونکہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ ریپائی وغیرہ ہو رہی ہے یہ فرنٹ پہ بھی ابھی اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی دھوپ لگ جائے اور یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے یہ نیچے بھوسا وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر مزید ابلی پائی ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ والا بھائی جو انجیر کا پودا ہے آج ہم یہاں سے اس کو نکالنے لگیں کیونکہ اس کو کاٹنے کا دل نہیں کر رہا اور یہ بھی کافی گروہ کر رہی ہے اور اس کے اوپر انجیر لگے گی تو کام آئے گی یہ دیکھنا اور موٹی تازی ہوتی جا رہی ہے یہ خطرہ ہی پودا ملد ہویا کھنا ہے ہاں جی نہیں خود لوں گا میں آرام سے نکالوں گا اس کو اور میں نے تو بھئی اس لیے یہاں پہ لگایا تھا یہ گیٹ کے اوپر نا مطلب اس جگہ پہ یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے نا پودا تو چھاؤں بن جائے گی کافی بڑا پودا ہوتا ہے اور خوبصورت بھی دیکھیں پتے کتنے خوبصورت ہیں اس کے تو اب اس کو یہاں سے نکال کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس جگہ پہ یہ والی جگہ کھالی بڑی ہے اور سپیس بھی کافی بن جائے گی ادھر یہ والی چھوٹے پودا ہی رہتے ہیں یہ بڑے نہیں ہوتے تو ان کی خیر ہے یہ نیچے ہی رہ جائیں گے اور وہ پھر یہاں سے اوپر نکل جائے گی انشاءاللہ تو چلیں بھئی اب اس کو نکال لیتے ہیں چلا تو مجھے کافی بڑا بنانا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ رہا ہے جڑے تو اس نے کافی زیادہ پھیلا لی یہ ساری اس کی جڑے نکلی ہوئی ہیں کافی گہرا جو ہے نا میں نے چلا اس کا بنا لیا ہے اب اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ خیر کرے ٹوٹے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ہمارا چلا جو ہے نا صحیح سلامت نکال آیا ہے اب نیا چلا بناتے ہیں ادھر ہی بڑے والا چلا میں نے بنا دیا ہے اس کے سائز کے مطابق اور اب اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں ہماری انجیر لگ دی اس کو پانی لگا لیتے ہیں اور پتے جو ہے نا اس کے تھوڑے سے لٹک بھی گئے ہیں پوراں سے حالانکہ بڑی ایتیاز سے میں نے اس کو نکالا ہے یہ بھئی آپ نیوز دیکھ رہے ہیں برطانوی انیورسٹری نے جادو ٹونے میں ڈگری کرانے کے اعلان کر دیا یہ دیکھیں لگتا ہے وہ بھی تانگے جادو ٹونے سے جادو کی تاریخ کا جائزہ لینے کے ساتھ عدب فلسفے اثار قدیمہ عمرانیات نفسیات ڈراما اور مذہب کا جادو کے حوالے سے تجزیہ کیا جائے گا اگری ساتھ ٹائپ کی ہے لگتا ہے وہ بھی اب بابے بنانے لگ گئے ہیں بنگالی بابے ایک ہمارا گلوگ اوپر لگ گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے لگ گیا ہے اور ساتھ میں اس کے لیے پائی بھی ہو رہا ہے یہ مزید مٹی سے اس کو چپکانے کے لیے بیل والے گملے لے آئیں گے اور اس میں رکھیں گے تو بیل جو نیچے لٹکے گی تو خوبصورت رگے گی اوپر پھول شول بھی لگے ہوئے ہوں گے یہ اوہ اللہ چھوٹا نہیں ہے اوہ اللہ یہ تھوڑا سا بڑا وہ چھوٹا یہ اور یہ ایک جیسے چلیں کوئی بات نہیں اب لکڑی لگانے کا ہمیں یہی فائدہ ہوا ہے کہ اب یہ ہمارے پلر جو ہیں نا وہ گریں گے نہیں وہ کلے جو ہیں نا زمین میں گس گئے بھئی ماشاءاللہ سے ہمارے پھول جو ہیں تینوں لگ چکے ہیں اور کافی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھ رہی ہیں آپ کو کچن بنا کے دے دیا ہے آپ کا من پسند آپ کہتے تھے سردیوں میں نا مجھے آگ جلانی ہے باہر تو اب دیکھیں پچھلے سالہ سالہ میں نا گھر میں کنسٹرکشن تھی تب پھر بن نہیں پایا تو آپ فری ہو گئے تھے تو اس دفعہ بھائی میں نے بنا دیا ہے اور ابھی اندر دیکھیں وہ جو میں نے کہا تھا کہ مٹی کا پوچہ مارنا ہے تو وہ دیکھیں اس طرح سے ہنٹی جو نا پوچہ مار رہی ہیں اس کے ساتھ مزید چمک آ جائے گی اس پر پہلے اس کے اندر بوسا وغیرہ جو نا وہ نظر آ رہا ہے تو اس پوچے سے بوسا وغیرہ چھپ جائے گا یہ اس طرف سے بھو گیا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا گیل ہے شہری ادھر آو کیا کر رہے ہو کھیل رہے ہو ادھر آو کھیلیں میرے ساتھ بھی کھیل لو اور ادھر کیا ہو رہے ہیں چھلیاں بھون رہے ہیں ہاں نہیں زریز کی چھلی بھائی فسی ہوئی ہے وہ بھون رہے ہیں کدھر ہے چھلی تمہاری اس کے اندر ہے وہ راک میں دبی بڑی ہے تو یہ چولا جو آپ یہاں سے ہم اٹھا دیں گے اور یہ ہمارے چولے تیار ہو گئے ہیں اب یہاں پہ بھی وہ مٹی وغیرہ مار دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم باقاعدہ آپ نے کیچن کا افتتا کر دیں گے انشاءاللہ سردیوں میں موسمی جو پھول آتے ہیں وہ بھی بڑے پیارے پھول ہوتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ لگا سکتے تو کافی پیارے لگیں گے ہاں جب بارش وغیرہ ہوگی تو پھر اس کے اوپر شوپر وغیرہ ڈاو لیا کریں گے لے کے رکھتا ہوں باقی ماشاءاللہ مجھے بڑی پیاری لک نظر آ رہی ہے یہاں سے کافی دنوں سے ہمارا یہ کام لٹکا ہوا تھا فائیلی ہو گیا کم از کم چھ مہینے چھ سات مہینے میں لگا دیں اس کو کرتے کرتے یہ دیکھیں کہ ہمارا پتلا پتلا گارہ بنا ہوا ہے جس طرح پینٹ ہوتا ہے یہ پینٹ کا کام ہی کرے گا اور اب اس طرح سے ایک کپڑا بھگو کے اس پینٹ میں اس طرح اوپر ہم پوچہ مار دیں گے بیسے برش کے ساتھ بھی ہم یہ کر سکتے تھے لیکن کپڑے کے ساتھ یہ زیادہ اچھا رہتا ہے یہ ایک پچھلے بیلوگ میں میں نے آپ کو کوا دکھایا تھا اب کافی جو ہے نا بہتر ہو گیا اب اس کپڑا جو نا تھوڑا اٹھنے لگ گیا اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے میں نہیں جانا یہ میری حفاظت کر رہے ہیں مجھے چھیڑتے نہیں ہیں تک نہیں کرتے کھانا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً آج دوسرا تیسرا دن ہے یہ ادھر ہی ہمارے گھر میں رہ رہ رہا ہے یہاں سے گیا نہیں کہیں پہ اس کو ہم کھانا وغیرہ پانی وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں اور بیسے بھی جہاں پہ پودے وغیرہ اور پھول وغیرہ ہیں پودوں میں چھپا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں باہر نکلا تو کتے بلے جو ہے اس کو کھا جائیں گے تو وہ ادھر ہی رہ رہ رہا ہے تو بھئی کھانا بغیرہ میں نے کھا لیا ہے اور ابھی اممہ جی چایا بنانے کے لیے آئے ہوئی ہیں ہاں جی چایا میں نے کھانا کھا لیا ہے آج جیسے میرا مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے موسم بہت اچھا بنا ہوا ہے مچھلی بناتے ہیں نہیں بیگم تیری آوئی سے بیگم کے بغیر مچھلی بھی نہیں کھا سکتا تو کب آ رہی ہے بیگم آپ کو کوئی آئیڈیا ہے ہاں جی آج جیسے مقابل کیتی ہیں ہاں جی ایک آئے انشاءاللہ آئر سے چلے انشاءاللہ پھر ہم مل کے بنائیں گے ہاں جی ہاں جیسے صحیح ہے طبیعت کا پوچھا تھا ہاں جی طبیعت پوچھیں میں امیت مہتر رکھیں گے چلو اللہ خیال کر گیا میں سے صبح میرے بھی بات ہوئی تھی طبیعت طبیعت کو تو میں نے بھی پوچھ لیا تھا کافی کومنٹس آ رہے تھا بھئی جب میں گی رہا تھا تو کیران کو کیا نہیں پتا چلا وہ آئی نہیں ہے تو بھئی اس کو پتا چل گیا تھا ظاہرے اس کو میں نے بتانا تھا اور اس کو میں نے بتا بھی دیا تھا فوراں سے لیکن میں تھوڑا جی جگوی رہا تھا بتانے سے کافی لیٹ بتایا تھا میں نے اس کو کہ پھر وہ میری ٹینشنی نہ لے جائے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو ٹھشان ہے پھر میں نے کہا میں نے بتا دیا تو پھر میری ٹینشن نہ لے لگ جائے میں نے کافی اس کو لیٹ بتایا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ویلوگ میں نے بنایا تو ویلوگ میں اس کو پتا چل جانا ہے اور پھر جب اس کو پتا چل گا تو وہ نراض ہوگی پھر مجھے بتایا کیوں نہیں جب میں نے اس کو بتایا پھر میں نے اس کو سمجھایا بھئی ریلیکس رہو کچھ نہیں ہوا زیادہ پرابلم نہیں ہوئی ادھر ہی رہو ٹریٹمنٹ جو ہے ہو بھی چل رہا تھا میں نے کہا بھئی اپنے ماں باپ اور بین بھائیوں کے ساتھ رہے گی تو ریلیکس ہو جائے گی خوش ہو جائے گی صحت پر اچھا سر پڑے گا تو اس لیے میں نے کہا بھئی زیادہ پرابلم نہیں ہے بس تھوڑی بہت خروچیں وغیرہ لگی ہیں تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے بھئی اس کو خود ہی کہا تھا کہ وہاں رکی رہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو آج الحمدللہ میں کافی جو ہے بہتر ہو گئی ہوں آج وہ کندوں وغیرہ کو جو درد ہے نہیں محسوس ہو رہا مطلب اب میں فول حرکت کرتا ہوں تو فیل نہیں ہوتا الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور کیران جو ہے وہ بھی آج کافی بہتر فیل کر رہی تھی صبح میری بات ہوئی ہے کہہ رہی تھی میں بلکل ٹھیک ہوں اب پتہ نہیں مجھے خوش کرنے کے لئے کہہ رہی تھی یا اللہ کرے ٹھیک ہو جائے یہ اب مزید کل جب آئے گی تو ہی پتہ چلے گا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے یا پھر مجھے خوش کرنے کے لئے کہہ رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں بلکل اب اس کے لپائی وغیرہ ہوئی ہے تو اس کے پیلروں کا جو ٹیڑا پانے وہ اب واضح نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس نے بھی ادھر کبھر نکالا ہوا ہے اس سائیڑ پہ اور یہ بھی تھوڑا سا ٹیڑا ہے یہ درمیان والا سیدھا اور اوپر سے جو جھکاؤں ہیں یہ جو گیاب ہیں درمیان میں ان کا تھوڑا جھکاؤں بھی ہے وہ بھی اب واضح نظر آ رہا ہے لیکن صلی اللہ کوئی نہیں ہم نے بعد میں مضبوط کر دیا تھا اس لئے یہ والا پیلر درمیان میں بعد میں بنایا تھا تاکہ مضبوط رہے بارشیں وغیرہ ہوئی ہیں تو پتہ نہیں چھت کی کیا سیچویشن ہے میں چھت جا کے اوپر دیکھتا ہوں چھت بھی بلکل ٹھیک پڑی ہے یہ دیکھیں بلکل خوشک ہے اور پانے وغیرہ آپ اس کے اوپر بلکل نہیں رکھتا خالی خالی گھر نظر آتا ہے جب سکیرن گئی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بہران سا گھر رہنے لگی ہے کمرہ خالی پڑا ہے اندھیرہ اندھیرہ اسی طرح ٹیوی لانچ جو ایک چہل پہل ہوتی ہے وہ بڑی مس کر رہا ہوں جب وہاں سے انٹرہ ہوتا ہوں تو ایسے اندر اداس سے تیلاتی ہے کرن کے بغیر آکھے ایک گھر جو بڑا سونا سونا نظر آ رہا ہے سلیں کل انشاءاللہ وہ آ جائے گی میرے رہنے سے تو گھر آباد ہی نہیں فیل ہوتا سچ میں مجھے تو نہیں فیل ہوتا کہ یہ گھر آباد ہے وہ ہوتی تو تب ہی آباد فیل ہوتا ہے نہیں تو کہتے ہیں وہی ویرانہ سا اور اکیلا پان میرے آنے کا دل ہی نہیں گھرتا میں بار بار ادھر آتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں پھر یہاں آتا ہوں پھر ادھر چلا جاتا ہوں مطلب ایسے ہی میں چلی جا رہا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر آتا ہوں بیٹھنے کا دل نہیں کر رہا یہ بہت پانے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو کرن سا ہی بات کر رہا تھا پوچھ رہا تھا کہ کل کس ٹائم نکھلنا ہے تو کب میں جا کے اس کو وہاں سے رسیب کروں تو چلیں بھے آج کی ویڈیو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ہوتھ سو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکس ٹانوالی ویڈیو تک اجازت دیجئے دوہوں میں یاد رکھیے گا اپنا بوسرا کہہ رکھے گا اللہ حافظ